ہلو اینڈ پخیر راغلے ٹوال اف یو میں ہوں فخر یوسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیویٹ پخر آج کی ڈیویٹ میں بات کریں گے پاکستان کے اٹرنل بہت سارے ایشیوز ہیں ویسے تو ایکسٹرنل نیورز کے ساتھ تعلقات ہو یا ان کے کانٹریکٹس ہو اس پہ بھی بات کریں گے لیکن ساتھ ساتھ اس چیز کو ضرور ہم آئی لائٹ کریں گے کہ جو کچھ سیکیورٹی سیچویشن ہے یا ایکنومک فرنٹ ہے آہ پولٹیکل آہ سیچویشن بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے آہ کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی ساتھ مطلب بتا رہے ہیں گورنمنٹ کے کہ بھئی ہمیں حکومت تو دی گئی لیکن ساتھ میں وہ ہمارے اوپر کچھ پریشر بھی ڈال رہے ہیں تو یہ اس سے اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ پولٹیکل سٹیبلیٹی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے آفٹر دی جنرل الیکشن وہ آہ زیادہ کوئی دیر پاس ثابت نہیں ہو رہی اور آہ پنجاب میں بھی اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں خواج آصف صاحب نے تو آہ بلکہ آہ کہا ہوا ہے کہ پاکستان دیوالیا ہو چکا ہے لیکن کیا آفیشلی ڈیکلیر کریں گے اس بات کو یا نہیں دوسری طرف بی ایل اے ٹی ٹی پی آئی ایس آئی کے یعنی دائش بھی اس کو کہا جاتا ہے ان کے تابر توڑ حملے آہ ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز ہوں یا پھر آہ اس کے علاوہ جس طرح چین ہے باقی زیادہ کنٹیز تو یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہی لیکن چائنا ہی واحد ملک ہے آہ جو اپنے آہ کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہے اور پروجیکٹ چلا رہا ہے تو ان کے اوپر بہت آہ بڑا حملہ جو بھی ریسنٹلی ہوا اس کے بعد کی کیا سیچویشن ہے آہ وہ کافی غصے میں بھی ہے اور انہوں نے ایک ٹیم بھی بھیجی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو انویسٹگیشن ہو رہی ہے اس کو ہم دیکھیں گے کلوزی منیٹر کریں گے باقی دنیا کیا کر رہی ہے انڈیا کے حوالے سے آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ ان کا جو آہ گروف ریٹ ہے that is more than eight percent in last two months یعنی فیبروری اور مارچ میں تو ایک طرف بڑی positive خبر ہے اور بہت اچھی خبر ہے خوشی کی خبر ہے آہ لیکن ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اس پہ آج توڑا سی بات کریں گے اور اتفاق ہے کہ آہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں اس وقت اندستان کے شہر یعنی وہاں کے capital آہ نیو ڈیلی میں موجود ہیں آہ ان کا ایک آہ ٹور ہے جس کے مختلف جگہ پہ وہ جا رہے ہیں آہ مختلف ٹینکس میں مختلف آہ جگہ پہ لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں تو وہ زیادہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک آہ فیلڈ کے اندر اس فیلڈ کے اس جگہ کے اندر موجود ہے جہاں کی ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کے ٹائم کو بہت شکریہ آہ سر آپ آہ آہ مطلب آہ لازٹ ایر بھی گئے ہوئے تھے ابھی بھی ہیں آہ لازمی سی بات ہے بہتکاں فختاں اس جگہ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں الیکشن بھی ہے وہاں پر گیمہ گیمی ہوگی لازمی سی بات ہے ساری پارٹیز کوشش کر رہے لیکن بات ہم پاکستان کی شروع سے کریں گے کہ کافی ایک مشکل صورتحال کا ہمیں سامنا رہتا ہے ایک تو جس طرح سے خواج آصف صاحب کہہ رہے ہیں مطلب ڈیفنس منسٹر ہے سینئر پولیٹیشنز میں سے ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے لیکن اوفیشلی ہم یہی کہتے ہیں کہ ایم اپ سے پکڑ لیں گے پیسے ورڈ بینک سے پکڑ لیں گے پیسے سعودی ریبیا یو ای سے پیسے پکڑ لیں گے تو ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا یا پاکستان کو ڈیفورٹ سے بچا لیا صرف کیا پریکٹیکل ہوں گے کبھی ہم یا اسی طریقے سے چیزیں چلتی رہیں گے لگتا ہے کہ اسی طریقے سے چلتی رہیں گی کیونکہ اگر دیوالیہ اوفیشلی یہ ڈیکلیئر کر دیں تو اس کے کونسیکوینسز بھی فیض سب میں کرنے چاہیے پھر تاکہ اس میں سے نکلا جائے پچھلے دنوں سری لنکا کو دیوالیہ اپنے آپ کو ڈیکلیئر کرنا پڑا تو اکانومیز کا ستیہ ناز تو ہماری رولنگ کلاس نے کیا ہی ہوئے اور دیوالیہ بہت سالوں سے ہو چکا ہے ایکچولی اب اس کو مان لینا ان کے لیے مشکل ہے کیونکہ پھر الزام کسی پہ تو لگے گا نا دوالیہ کیوں ہوئے تو ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد ہی بنے گی لیکن ان کے پاس ساری پاور ہے اور جو فرنٹ پہ حکومتیں ہیں وہ آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں پاکستان کی یہ ہر سٹوری بہت بگڑ چکی ہے تو اب مجھے نہیں سمجھاتی کہ واجہ آصف جو ہیں ان کے کہنے کے بعد کیا یہ اوفیشل ہے یا وہ کل کو ان پر پریشر ڈالیں گے تو وہ بڈرو کر لیں گے یہ بھی تو ہوتا ہے نا پاکستان میں میں نے یہ نہیں تھا کہا یا میرا مطلب کچھ اور تھا جی تو بھی ڈونٹ نو اگر یہ ڈیفینس منسٹر کہہ رہے ہیں اور وہ واقعی سینئر پولیٹیشن ہے جی تو بات تو یہ سچ کہہ رہے ہیں نا وہ بلکل پاکستان کا دوالیہ ہو چکا ہوا ہے بڑی دیر سے ایک ہمارے منسٹر نے بھی کہہ دیا تھا جس کو نکال دیا تھا کیا نام تھا اس کا اب مجھے یاد نہیں آرہا کوئی میمن تھے جی 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 مفتا اسوائل صاحب ہاں جی جی ان کا نام تھا یہ باتیں تب سے ہو رہی ہیں تو دو سال تو اس کو ہو گئے ہیں اور جو اندر بیٹھے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ بہت دیر سے بینکرپٹ ہے اب ان کو بیل آؤٹ کوئی نہیں کرے گا چینیوں کے اوپر بھی یہ حملہ ہو گیا ہے تو پھر کون رہ گیا جو ان کے ساتھ چلے گا آئے گئے اچھا سر آپ نے بات کی اسٹیبلشمنٹ کی بلکل ایک ایک طلق حقیقت ہے ان کا انفلوینس یا ان کی طاقت یا ان کا حکومت چلانے کا جو بھی طریقہ ہوتا ہے وہ ایک حقیقت ہے پاکستان کی ہم جو مرضی کہہ دے لیکن اس کو شاید ہم جٹلا کوئی بھی نہیں جٹلا سکتا نہ میں نہ آپ نہ کوئی اور لیکن سر پھر ہمارے پولٹیکل لوگ اگر اتنے مجبور ہے کہ یہ آج تک بڑے سینئر لوگ ہیں اور تکڑے لوگ بھی بیچ میں ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کوئی ویک ہے لیکن کیوں نہیں کر پاتے اس بات کو کہ بھئی کرتے آپ ہیں زلیل یا گندے ہم ہو رہے ہوتے ہیں جس طرح بھی ریسنٹلی ایک کلپ بڑا وائرہ لے شہباز شریف صاحب کا کہتے کہ ویسے بھی ہم کہیں چلے جائیں مطلب وزٹ کرنے کے لیے تو کہتے کہ جی وہ کہنے کہ کشکول لے کے آگئے ہیں مانگنے کے لیے تو سر یہ بڑی embarrassing situation ہے کوئی بھی ہمارا گر delegation جاتا ہے کوئی بھی کسی بھی country میں تو یہی سوچ رہے ہوتے کہ ہمارے یہ مانگنے کے لیے آگئے اور یہ میں نے کہا ہمیں برا لگتا ہے لیکن حقیقت تو یہی ہے نا لیکن اس کو بدلنے کا بھی کوئی ہمارے اندر شاید سوچ نہیں کوئی سوچ مجھے تو ملینی پچھلے کئی سالوں سے بلکہ وہ مثلا ہمارے finance minister جو ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ minister ایک دن کچھ کہتے ہیں دوسرے دن کچھ اور ہو جاتا ہے جی بالکل سر تو انگلینڈ میں تھے تو کہا تھا کہ انڈیا سے ہم trade کھولنے کی سوچ رہے ہیں اساق ڈار صاحب finance وہ foreign minister ہمارے سر اب foreign minister ہے جی جی اب foreign ہے وہ ایک اور establishment کا آدمی ہے اورنگزیب محمد اورنگزیب ان کو انہوں نے کہا تھا کہ finance minister اس کو بنانا ہے تو اس لیے ویچارے کو foreign minister دی گئے یہ ساگ ڈار صاحب آئی سی آئی ڈینٹ نو دیٹ اینی ہاں تو وہ foreign office نے کہہ دیا کہ ہم بالکل یہ نہیں سوچ رہے تو اس state کی کس بات کو مانا جائے اور کس کو نہ مانا جائے جی بالکل تو خواجہ عاصف نے بول تو سچ دی ہے لیکن یہ سچ بہت دیر سے لوگوں کو پتا ہے اب وہ یہی ہماری کوشش یہی ہے کہ کسی اللہ کسی سے کچھ کر لیا جائے اب امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے امن قائم کرنے میں یہ وہ شاید وہاں سے پیسے آ جائیں یہ اس لیے کر رہے ہیں نا جی بالکل تو اب یہ امریکہ کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ واقعی once again اس گروپ کو bail out کریں نہ کریں I don't know ہر ہر طرح سے ہم ناکام ہو چکے ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ fail state ہے میں نے کوشش کی کہہ لیں کہ failing state but it doesn't really matter یہ state بڑی دیر کی fail ہو چکی ہوئی ہے actually کچھ مثالیں تو آپ دے سکتے ہیں کہ لوگ دفتر جاتے ہیں salary جاتے ہیں state ابھی چل رہی ہے but substantially ایک state کا جو character ہوتا ہے کہ وہ lead کرتی ہے society کو وہ بالکل نہیں ہے بے شک society کے اندر جتنا لفنگیں ہیں جتنے یہ extremist ہیں وہ جو جو چاہے کر لیتے ہیں تو state کہاں ہیں وہاں پہ exactly state گھنڈا گردی کو پالنے کے لیے تو نہیں نہ ہوتی بالکل لیکن پاکستان میں وہ بدماشی ہیں جو ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی کچھ کچھ کہتا نہیں ہے بے شک بالکل صرف اچھا صرف اب چندہ کے ساتھ جو انہوں نے وہ ہو گیا ہے جی تو چائنیز تو اس کا بڑا وہ extreme لیں گے notice اور کیا وہ واقعی investment کرتے جائیں گے یا وہاں سے بھی چھٹی پاکستان کی ہو جائے گی اور وہاں سے چھٹی ہوگی تو پھر یہ امریکہ کی طرف فروخ کریں گے کہ لو جی واپس اسی آگئے ہیں کوئی لاو سانو تو وہ امریکہ کو depend کرتا ہے کہ وہ پاکستان سے کیا کروانا چاہتے ہیں پہلے جب پاکستان کی چھٹی ہوئی تھی تو افغان جہاد میں مال لگا کے انہوں نے ان سے سارا وہ کروایا پھر وار آن ٹیرر پیسے لگا کے سارے کروایا اب کوئی ایسا بات نہیں بن رہی ان کی کہ امریکہ ان کو پھر کوئی وہ اس طرح وہ جو ہے نا پیسہ ان ان کو دے سو ای ڈونٹ نو صحیح اچھا ڈکٹر صاحب چائنہ کے حوالے سے جب ریجن کو ہم دیکھتے ہیں تو افغانستان کے ساتھ امارا اگر لاز تقریباً ایکسچینج فائر آف ایکسچینج جو ہے ایکسچینج آف آئر ہوا اس کے ساتھ دو دفعہ پاکستان نے ایر سٹائکس کی اور بہت ساری چیزیں ہوئی کابل جیسے لگا کے بلکل پاکستان سے مو موڑ چکا ہے لیکن اس کے ساتھ پھر ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو وہ اپنے بڑا جو کاروائیاں کر رہے ہیں بڑا سیکسیسپولی اس کو بڑا کلکولیٹ کلکولیٹڈلی اس کو وہ وہ چیزیں جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں صرف کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی لوگ کہہ رہے کہ جی امریکن ایک انفلوینس ہے جو چائنہ کو نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان میں پیر جمعے کوئی کہتے ہیں اندوستان ایسا نہیں ہونے دے رہا کوئی کہتے ہیں ایران ایسا نہیں ہونے دے رہا مطلب is it true کہ یہ واقعی ایسا یہ یا پھر ہماری اپنی جو آپ نے جس طرح افغان جہاد کی بات کی تو اس انکار تو ہم نہیں کر سکتے وہ تو ایک بلکل دیوار پہ لکھا ہوا صاف سترا نظر آ رہا ہے کہ ہم نے ایسی policy اپنا ہی last three اور four decades میں جس کا آج ہم خمیازہ بگت رہے ہیں وہ افغانستان کی صورت میں ہو ملکستان کی صورت میں ہو خیبر پختنخواہ کی صورت میں ہو یا کشمیر میں جس طرح جو کچھ کرتے رہے اس کی صورت بات یہ ہے کہ آہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں آپ سے اور مجھ سے زیادہ بہتر یہ سمجھتے ہیں جو بیٹھے ہیں جن کے پاس power ہے جی تو کیا ان کی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی اپنے کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں مجھے کم از کم publicly تو نظر نہیں آ رہا بیچ میں کیا سوچ ہے مجھے نہیں پتا جی میں نے تو ایک formula دیا ہوا ہے جی کہ short term انڈیا کے سیاد trade کرو شروع long term line of control کو international border بناو اور ان چیزوں کو مان کے اپنے ملک کی خدمت کرنے کا طریقہ ڈھونڈو اور شاید تمہارا اس میں کچھ ہو جائے لیکن یہ دیوالیا ہو چکا ہوا ہے یہ وہ ملک نہیں ہے جس کی چھوٹی کوئی غلطی ہے جو وہ کیا کہتے ہیں course correction ہو جائے ان کو fundamentally اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا یا یہ اس طرح چلتے رہیں گے کیونکہ دنیا فورٹ نہیں کر سکتی اتنا بڑا ملک collapse کر جائے سمجھیں آپ جی پھر ساری دنیا کے لیے مصیبت ہو جائے گی local جنگیں شروع ہو جائیں گی جی اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جی اتنے یہ پنجابی settled ہیں کراچی میں سندھ میں ان کے ساتھ جگڑے شروع ہو جائیں گے جی اور یہ سارا کچھ خون خون ریزی پھیر ہوگی جی اور پھر ایک دو ملین تو آئی جائیں گے ادھر ویس کے اندر political asylum لینے کے لیے تو کون ان کو کا اپنا قبول کرنے کو تیار رہے ہیں اب تو سارے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں سو پاکستان is a it was a failed idea even before it became a nation state یہ انگریزوں نے بنایا تھا ایک فرنٹ لائن state soviet union کو آہ روکنے کے لیے وہ کام بیس نے اپنا کروا لی ہے اور اس کے بعد اب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اسی دوران یہ نیوکلر پاور بن گئے ہیں تو ایک مسئلہ تو ہے نا نیوکلر پاور ہیں بلکل تو یہ ایک blackmailing role بھی ان کا رہا ہے اس سے پیسے بھی مل جاتے ہیں تھوڑی سی relief مل جاتی ہے کہ ہم دنیا کو disturb کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن جو مجھے سمجھاتی ہے دنیا میں اب consensus ہے کہ ان کو وہ کھلی چھٹی نہیں دینی وہ ایک کونسا بل تھا کیری لوگر بل جے 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 تب بھی نپ دیا تھا انہیں کہ یہ کرو گے تو پیسے بلیں گے جے اگر آئندہ بھی کبھی میسے پوسے ملے تو ان کی خدمت ہوگی تو یہ کریں گے ان کو پیسے ملیں گے لیکن کیا پاکستان کا فیوچر اس سے بہتر ہو جائے گا آئی ڈونٹ ٹھنگ سو تو we are caught up now in a vicious circle جسے کہتے ہیں بلکل یہ وہاں سے نکلنے کے قابل نہیں ہے البتہ اگر واقعی حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے پاس کوئی powers نہیں ہیں تو یہ ریزائن کیوں نہیں کر دیتے why do they form the government very right sir بالکل صحیح why do they form the government exactly جب آپ کے ساتھ co-op یہ عمران خان بھی بعد میں میں نے کہا تم کیوں حکومت کرتے رہے ریزائن کر دیتے کہ جی جس لیے ہم کو elect کی ہے اس کو پورا ہی نہیں ہونے دیتے تو i'm resigning تو تب تک تو نہیں کیا انہوں نے اب یہ والی حکومت بھی یوں ہے تو خیر مریم نواز صاحبہ نے پہلے پنجابی کے حق میں کوئی بیان دیا ہے میں خوش ہوں دوسرا وہ easter پہ کہیں چلی بھی گئی ہے کرسچن community کے اندر یہ بھی یہ خوشی کی بات ہے کچھ تو عقل کے کام ہو رہے ہیں نا کچھ تو عقل کا کام ہو رہا ہے جی بس اترا ہی ہے ان سے کوئی بات نہیں بن سکت بنتی بات بڑے لیول پہ بننی ہوگی اس کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں سمجھ گئے ہاں رائٹ اوکی اچھا صرف یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ہم آپ نے مریم نواز صاحبہ کی بات کی لیکن انفورچنیٹلی ابھی تین دن پہلے گجر خان ایک تحصیل ہے اور مین جیٹی روڈ کے اوپر واقع ہے وہاں پہ ایک چرچ کو جلایا گیا اس کے ساتھ ساتھ ہم جب مختلف ویڈیو دیکھتے تو ابھی اٹک میں ایک خاتون ہے اس کے بیٹے نے پتہ نہیں کیا بول دیا اس نے کیا لکھ دیا تو لوگ اس کے بڑے سارے فینیٹکس اس کے اردگیر جمع ہے ڈپٹی کمیشنر آفیس اٹک میں اور اسے کہہ رہے کہ بتاؤ کہ کادیانی یا احمدیہ جو ہے یہ نان مسلم ہے تم نے کیسے یہ کر دیا کہ ہماری ان کے ساتھ یونٹی ہونی چاہیے سر انفورچنیٹلی ہم اس لیول پہ بھی تو نیچے کی طرف گئے نا میں مانتا ہوں کہ ہمارے ملک نے شاید اس طرح کی ترقی نہیں کی بھی ہے بہت ساری چیزوں میں لیکن شاید ہم اس کو ہولڈ نہیں کر پائے لیکن ہم اس سوسائیٹی کے جو ممبر ہیں وہ بھی تو ہم ڈاؤن فال کا شکار ہے نا کہ ہم اپنے علاوہ کی سیکورٹیک سمجھتے ہی نہیں اگر آپ کچھ اور کر رہے ہیں مجھ سے الگ کر رہے ہیں تو میں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو بھائی کیوں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بات یہ ہے کہ نائنٹین فورٹی فائیو فورٹی سکس سے یہ شروع ہویا ہے یہ آج کی بات تھوڑی گیا سر ہندووں اور سکھوں پہ پتہ نہیں کیا کا الزام لگانا جی اسلامک سیٹ ہوگی اور یہ ختم کر دیں گے وہ ختم کر دیں گے وہ دھوکہ دے کے لوگوں کا ایک ملین بندے مروا دیئے ہاں جی بلکل ہاں پندرہ ملین لوگ گھر سے بے گھر کر دیئے اور بعد میں دنیا کی سب سے کرپٹ حکومتوں یعنی اسٹیٹ میں سے یہ بن گئی ہے تو انہوں نے کیا خدمت کی ہے کس کی کی ہے کب کی ہے بنگالیوں کو جو مجورٹی تھی ان کو بلکل مسٹریٹ کیا وہ چلے گئے اب باقی سارے پروونس پنجاب سے تنگ ہیں ہاں جی تو میں کیا بتاؤں اب آپ کو میں نے تو یہ سارا کچھ لکھ دیا ہوا ہے ایکسیکلی اور صبح شام مجھے لوگ لکھتے ہیں کہ سر آپ کی کتابیں آپ کی ایکسپینیشن کے بعد ہمیں سمجھ جاری ہے کہ یہ کیا فراود ہے بلکل بلکل سارے بلکل بلکل ہے بھئی یہ اکومت ہے نا اب میں سمجھتا ہوں یہ کہاں پہ ہوا ہے نورت ویسٹ فرنٹیر میں اٹیک ہوئے ہیں اپنا چرچ کے اوپر سر گجرخان ڈاولپنڈی کی تحسیل ہے جیوٹی روڈ کے اوپر ٹورٹ لاہور اگر آپ جیوٹی روڈ سے جائیں جانا چاہیے جہاں پہ یہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اگر چلی جائیں تو یہ ایک اچھا سگنل ہوگا ایکسٹلی بلکل ہاں ایسٹر کے لیے وہ شیخ خبرہ چلی گئی ہیں یہ بھی اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ جہاں حملہ ہوا ہے وہاں جانا چاہیے میں سمجھتا ہوں ایکسٹلی بلکل اور اگر یہ اسٹیبلشمنٹ ان کو نہیں دیری آگ کوئی کام کرنے کا تو ریزائن سب کرنے کے بھی سب پاکستان جب میرے ہمارے آاتی باندھ ہیں حکومت کیسے بن جاتی ہے اور یہ سر بلکل آپ کا ویلڈ مطلب پوائنٹ ہے کہ ہمیں تو یہ کہہ رہے ہوتے کبھی کہتے ہیں ہائی میپ کے سامنے مجبور ہے کبھی کہتے ہیں امریکہ مجبور کر رہے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے بھی دبے لفظو نام لے لیتے ہیں کبھی اوپن بھی لے لیتے ہیں کہ وہ ہمیں نہیں کرنے دیتے تو سر جب نہیں کرنے دیتے تو پھر آپ کیوں آ کے ہمارے اوپر مسلط ہیں اب ریزائن کر دو exactly we have no mandate no powers to do what we want to تو we are resigning وہ بھی نہیں کرتے ہاں جی exactly بلکل اچھا اچھا سر تھوڑا سا پاکستان کی situation پہ بات تو ہم کر رہے ہیں لیکن کیا in future آپ کو لگتا ہے جس طرح China کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمیں آپ کی security کے اوپر بہت سارے concerns ہیں even investigation کے اوپر وہ کہہ رہے کہ بھئی ہمیں ہمیں شاید وہ اس طرح کا قابل قبول نہیں اس لئے انہوں نے ایک بڑا delegation بھیجا ہے مختلف security کے لوگوں کا کہ بھئی یہ دیکھیں گے کہ آپ proper investigate کرتے ہیں جو ابھی recently خیبر پختنفاہ میں حملہ ہوا ان کے engineers کے اوپر کیا وجہ ہوئی ہے کہ سر ہم آہ علانکہ ہمارے پاس ایک بڑی فوج ہے آئی ایس آئی جیس ایجنسی ہمارے پاس اور بہت کچھ کچھ ہے جس کا ہم ہم کافی پرچار کرتے ہیں ہم بولتے رہتے ہیں کہ ہم تو اس نمبر پہ ہیں ہم اس نمبر پہ ہیں چلیں جس نمبر پہ بھی ہے لیکن ایک اور ہاں nuclear power ہے یہ بھی ہم بہت زیادہ بار بار یہ بات کرتے ہیں لیکن کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں میں اب اب مطلب جسے کیوں کہ ہم اس میں involved ہیں بھائیہ یہ بومبے میں attack اہم ہی تھوڑی ہو گیا تھا کہیں نہ کہیں سے تو اشارہ ہو گا نا exactly کہ کر دو چاہے ہو سکتا ہے اس حکومت نے مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کرو لیکن کسی نے کروا دیا اور کوئی پکڑا بھی نہیں کیا نہیں وہ اب جا کے حافظ سعید سوید کو دنیا کا پریشر بڑھائیں تو جی وہ کیا ہوئے نا باقی لکھوی یہ تو مانتے نہیں ہیں کہ ہم نے کیا attack یہ تو مانتے نہیں کہ وہ جو تھا اجمل وہ آجمل پاکستانی تھا ہاں یہ سب اس قسم کا یہ ذہن ہے اور ان کے جو یہ level بڑا لو ہے یار اپنا بات کرنے کا نا exactly یہ فضول باتیں بہت کرتے ہیں یہ سارے جی تو what can you do یار right اچھے سر آج ایک طرف اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے growth rate کی تو one one and a half کہہ رہے کہ چل رہا ہے انڈیا کا نرمیلا ان کا ان کی finance minister ہے تو وہ کہہ رہی تھی کہ بھئی انہوں نے بھی دو دن پہلے announce کیا کہ eight plus میں ہمارا growth rate چل رہا ہے سر آپ مطلب جاتے رہتے ہیں آپ کا نا جانا ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں اور پاکستان بھی لازمی اسی بات ہے پاکستان بھی آپ آتے ہیں لیکن کیا ایسی غلطیاں ہم کرتے ہیں جو وہ نہیں کر رہی ہے اگر انہوں نے کی تو انہوں نے صدا رہی ہیں اور ہم نے اس کو continue کیا ہے بڑا fundamental فرق ہے سر کہ ان کے کوئی بھی حکومت ہو Congress کی ہو United Front والوں کی ہو BJP کی ہو ان کی ایک دوسرے سے بہت differences ہیں ideological election جیتنا ہارنا وہ سارا کچھ ہوتا ہے جی لیکن national interest کو کوئی حکومت جو ہے وہ چھوڑ کے policies نہیں بناتی خاص طور پہ یہ جو financial policies ہیں نا economic policies جی تو اسی اسی وجہ سے وہ ایک کے بعد ایک کرتے کرتے آگے بڑھ رہے ہیں اور اب ایٹھ پرسنٹ انہوں نے claim کی ہے تو سچی ہوگا کیونکہ بالکل ہے میں نے یہاں پہ آکے دیکھا ہے اتنی بڑی middle class بن چکی ہے یہاں پہ بہت بڑی بالکل وہ جو آئی سے دس پندرہ سال پہلے غربت نظر آتی تھی اب نہیں نظر آتی بے شک غربت تو ہے بے شک یہ بالکل ہوگی بالکل ہوگی لیکن کم ہوتی جا رہی ہے کم ہوتی جا رہی ہے وہ پڑھائی لخائی پہ انہوں نے بہت زور دیا ہے technology پہ science پہ دیا ہے وہ چیزیں ان کو آگے لے کے جا رہی ہیں بس اتنا مسئلہ ہے اور میرے خیال میں جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی اسی پہ ختم کریں گے کہ انہوں نے اپنے national interest کو priority پہ رکھا اور ہم دوسروں کے interest کو تو شاید priority پہ رکھتے ہیں میرا مطلب دوسروں کے interest کیا ہوتے ایک تو پرسن interest لوگوں کے جو government میں ہیں یا establishment میں وہ اپنے interest کو top پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ملک حالات تھی کہ آئی ایم اپ سے لے لیں گے چلا لیں گے سال دو چلا لیں گے پھر کوئی اور حکومت آئی گی پھر وہ مانگتا ان کے اور عوام کے اوپر مزید burden ڈال کر اس کو آگے بڑھاتے جائیں گے لیکن انڈیا نے شاید اس کے بالکل opposite کام کیا اس لیے ان کی جو poverty line میں لوگ رہ رہے تھے under the poverty line وہ نکلتے نکلتے ان کی جو middle class ہے وہ expand کرتی جائے اور ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں کہ وہ بالکل shrink کرتی جا رہی ہے بے شک فرق صاحب بالکل ڈاکٹر صاحب نے بالکل اس کی ایک بڑی اچھی picture ایک اچھی تصویر کشی کی اور ہمیں بتایا لیکن جن کو یہ بات آگے بڑھانی ہے یا جن کے اوپر implement کرنا ہے چیزوں کو تو اگر وہ اس کے اوپر عمل کر دیں تو شاید ہمارے حالات بہتر ہو اور یہ جس مسئیبت سے ہم گزر رہے ہیں اس میں بہتر ہی آ جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے شو جائن کیا ان ویورز thank you very much for watching debate with fخر جسے کسی اور debate میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے take care and bye. You're welcome. Thank you so much. Thank you sir. Thank you very much sir.